ایک کتاب آتی ہے سیرتِ غوثِ پاک کے نام سے انڈیا کی چھپی ہوئی ہے بومبے سے چھپی ہوئی ہے اس کے صفحہ نمبر 179 پر 189 صفحے پر ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے اس سے آپ یہ دیکھئے کہ اللہ کا مقام کیا ہے اور غوثِ پاک کا مقام کیا ہے اس کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس واقعہ کو سن کر جن کو غوثِ پاک مجھے تھوڑی سی اجازت چاہیے حالانکہ غوث صرف اللہ ہے لکھا ہے کہ گاؤں کے لوگوں نے ایک بار ایک گاؤں کے مکھیہ سے جو پردھان تھا اس گاؤں کا سرپنج تھا اس سے کہا کہ بارش بہت دنوں سے نہیں ہو رہی ہے اور تم گاؤں کے مکھیہ بنے بیٹھے ہو تو گاؤں کا مکھیہ بولتا ہے کہ چندہ کرو پیسہ اکھٹا کرو میں اللہ کے پاس جاتا ہوں اور اس سے بات کر کے آتا ہوں صفحہ نمبر ایک سو انیاسی یاد رکھیے گا سیرتِ غوثِ پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی تھوک کے بھاو بکتی ہے کتاب قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے صرف پچھتر روپے انڈین کرنسی لکھا ہے کہ گاؤں کا مکھیہ لوگوں سے چندہ کر کے کہیں گائب ہو گئے اللہ کے پاس کیا جائے گا سوچا آٹھ دس دن میں بارش ہو جائے گی تو لوٹ کیا جاؤں گا لیکن آٹھ دس دن تک بارش نہیں ہوئی بہرحال وہ بچارہ آیا اور آنے کے بعد لوگوں نے کہا کیا وہ ابھی تک بارش نہیں ہوئی آپ کی اور اللہ کے درمیان کیا بات ہوئی تو گاؤں کا مکھیہ کہتا ہے کہ اللہ بہت غصے میں کہا کیوں کہا وہ اتنے غصے میں ہیں کہ وہ بارش نہیں ہوگی وہ بارش نہیں کرے گا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تو آیا ہے میرے پاس لوگ مجھے رب مانتے ہی کہاں ہیں جو کچھ تو مانتے ہیں وہ غوث پاک کو مانتے ہیں مجھے کہاں مانتے ہیں میرے نام پہ کوئی فقیر تمہارے دروازے پہ چلا جائے وہ کہا اللہ کے نام پہ دے دو تو کوئی دینے والا نہیں اور بڑے پیر صاحب کے نام پر اگر کچھ مانگ لیا جائے عبدالقادر جیلانی کے نام پر تو گیارویں کی ڈے گے لے لو حلوے لے لو بریانی لے لو وہ ساری چیزیں لوگ مجھے مانتے ہی کہاں سب کچھ تو اس نے غوث پاک کو طلب کیا ہے پھر کیا ہوا کہاں میں اللہ اور غوث پاک کو دونوں کو لڑتا ہوا چھوڑ کے چلا آیا ہوں اب اگر اللہ جیت گیا تو بارش بالکل نہیں ہوگی اور غوث پاک اگر جیت گئے تو انتظار کرو کہ دو چار دن میں شاید بارش ہو گیا اس واقعے سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں اور اسی کے دو صفحہ اُلڑنے کے بعد صرف دو صفحہ ایک سو اکیاسی صفحے پر دیکھیں گے لکھا ہوا ہے غوث آزم دستگیر اب دستگیر کا معنی دیکھئے کیا لکھا ہوا ہے بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ ساتھوں آسمان تُو نے کیسے بنائے میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھڑاتا ہے بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبدالقادر جیلانی کہ مجھے دکھلاو یہ ساتھوں آسمان تُو نے کیسے بنائے گویا کہ یہ انجینئر تھے سنگنیچر ان کو کرنا تھے اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا پہلا آسمان دیکھا کہا بالکل ٹھیک دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے تیسرے کو بھی پاس کر دیا چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا مانچ مانچ چھٹے پر تو وہاں سے اللہ کا پیر فسلا بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں فسلا میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں اللہ کا پیر فسلا اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا بڑے پیر صاحب نے اپنا داہنہ ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھیچ لیا پکڑ کے ان کو اٹھا لیا گرنے سے زمین پر آنے سے ان کو روگ لیا ہاتھ پکڑا اور ان کو کھیچا اور اوپر شڑھا لیا اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھیچنے والا یہ دستگیر کا معنی یہ ہے ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھیچنے والا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو رسوائی اور زلط اس فرقے نے کی ہے شاید ہندووں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ ڈالیں تو یہ نہیں ملے گا آپ کو مسجد ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ یہاں